یہ اگزیٹی ہونے والا ہے تقریباً ہم نے سیٹھوں سے لگا دی ہے اس کو داستے پندرہ مکس کر دی ہے اس کو چکن پر اپلائی کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ لیمن پھوٹس کے اندر شامل کی ہے انجید اور لیگرز یہ ہمارا تمام میرینیٹ ہو چکا ہے یہ بھوک سے بحال لوگ انتظار میں تھے بہت ہی یمی لگ رہا ہے بہت ہی سپائسی لگ رہا ہے یہ اب آپ بیش کریں گے اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ امیدہ سب حریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اچھا عید کا دن ہے اور ہمارا بہت ہی سپیشل کچھ بنانے کو دل کر رہا تھا تو پھر میں نے ایدل بھئی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنا بہت ہی مزے دار جو جوسی اور سپائسی بناتے ہیں لاہور سپیشل روست اس کی ریسپی ہم سے شیئر کریں تو ابھی ہم ان کو مسائلے لگانے جا رہے ہیں تو میں ہیدر بھئی سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنی سپیشل ریسپی ہمارے ساتھ شیئر کریں یہ باربی کیو روست ہے جو آپ اید کی رات کو مہمانوں کے ساتھ مزے سے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں اور بنا سکتے ہیں جی اسلام علیکم حیدر بھئی جی والیکم اسلام یہ کیسے بیٹ ہے آپ کی ٹھیک ہے اللہ کا شکر بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں ماشاءاللہ تب سے پہلے تو آپ کو تمام بیورس کو دیکھنے والوں کو تمام کو اید مبارک اور جیسا کہ آپ کو آج بتایا گیا کہ اید کا سپیشل روز ہے اور آج ایک خاص قسم کے کھانے کی ترمائی شروع ہے تو ہم یہ لہوری چس کے دار بازی کیوں بنانے جا رہے ہیں جس کا آپ کو سوڑا پروسیجر بتاتا ہوں کہ اس کو میری نید بھی سا کر رہے ہیں اس کے لئے ہم پہلے ہم لہشالیں بیٹھا کر رہتے ہیں جن میں تقریبا ہمارے پاس قوانٹیٹی پانچ سے ساڑھے پانچ کیجی کی چکن کی ہے جو لیکٹی سید اس کے لئے ہم تقریبا اپروکسیمیٹلی فائیو ٹیپ پونز سوڑ جو ہے یوز کریں گے بسم اللہ یہ ہم نے اتنے نمک آل دیا اس کے لئے ہم اس کے لئے ساڑھے تین چمچ لالویش کا استعمال کریں گے یہ بیچیاں ہوئی ہیں ہمارے اس کے لئے ہمارے پاس کالی مرش کالی مرش 2 ٹی سپون بلیک پیٹھا کریں پھر ہمارے پاس گردہ مسالہ گردہ مسالہ 2 ٹی سپون ہے پھر ہمارے پاس آجائے سوکھا دنیا سوکھا دنیا بھی ہم نے 2 ٹی سپون دینا ہے آپ اس کو تھوڑے سے فرگو کے لئے آدھا ٹی سپون زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس کا ایک زائکھا جگہ ہے اس میں اور ایک ملپلیت بنا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے لالویش اس کو ہم نے تھوڑا سا اس کو زائکے دال بنانے کے لئے کس کالے دال بنانے کے لئے دو سے ڈھائی چمچی والا اس کو ہمارے پاس آجائے اور ایک مزید اس کے اندر ایڈیشنل انگریڈیئنٹ ہے جو اس کے شام کو اس کے ملپلے پر دوبالا کر دیتا ہے وہ ہمارا تیار کیا ہوا چارٹ مسال ہے جس کو تقریبا ہم 2 سے ڈھائی ٹی سپون جیدہ اچھا اب یہ مسالیں ہمارے پاس سارے آ چکے ہیں ان مسالوں کو اب ہم نے اچھی طرح اس کے اندر مکسنگ کر دیں گے مکسنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کھولو اس کے بعد یہ میرینیٹ کر کے چکن کے اوپر اپلائی کرنا تاکہ ہم لوگوں کا تمام جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے میرینیٹ ہوتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں مسالے کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو تقریبا کوئی ساتھ گھنٹے یا چھ گھنٹے اس کو ریسپ دینا ہے فریج میں تاکہ آپ کا جتنا بھی اس کا جو ذائقہ ہے اور وہ آپ اس کا شرط دراؤ سکیں گے اور انشاءاللہ آپ جب ہی اس کو ٹرائی کریں گے تو آپ خود بھی انجبائی کریں گے اور آپ کو جو کھانے والے ہیں وہ تو آپ سے بار بار اس کی ڈمان لازمی کریں گے ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا تقریبا کوئی پانچ کچی چکن ہے ٹھیک اس کو پر ابھی ہم اپلائی کریں گے یہ دیکھیں آپ اچھی طرح سے ہمارا یہ مسالہ جتنا بھی ہے یہ میکس ہو سکتا ہے یہ اس شیرط کے لگ آ چکا ہے اب اس کو جب تک یہ ہم نے اس کو تو میکس کر لیا ہے تو اس کو چکن پر اپلائی کرنے کے لیے اس سے کہلے ہم لوگ اپنا اس سککن کو میرینیٹ کرنے کے لیے اور پسجر ہے وہ ہم آپ کو اس کی طرف لے جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ جی ویورز یہ ہم نے ایک لسم ادرک تدینہ اور اس کے ساتھ لیمن تھوڑا سا اس کے اندر شامل کیا ہے دھنیا بھی ڈالیاں دھنیا بھی ڈالیاں اس کا ایک پیسٹ تیار کر لیا ہے ٹھیک ہے اس پیسٹ کو آپ کا کہلیں کہ اپنا سات سے آٹھ ٹی سپون ہے اب اس کو ہم اس کے اندر تھوڑا دیپ کر کے اس کو میرینیٹ کریں گے تاکہ اس کے ساتھ بھی جو لیسن کا ذائقہ ہے وہ آپ کا لسپ اور دوبارہ کریں گا ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں جی نازم اب یہ آپ کے سامنے تیار ہے جو ہم نے ادرک لیسن پدینہ ملچیں اور لیمو کے ساتھ تھوڑا دنیاں ڈالا ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ جو ایک پیسٹ بنایا تھا اس کو چکن کے پر اپلائی کر دی ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا ہم تھوڑا سی یوگر لیں گے تاکہ اس کو تھوڑا تھوڑا مزید وہ سوف بھی کرتی ہے تو یوگر کے ساتھ ہمارا جو آخری آخری لاشنگیتی ڈیٹرنٹ ہوگا وہ ہم اس کے اندر کم از کم 4 ٹی سپون اوئل یوز کریں گے اس کے بعد یہ ہماری ساری لیسپی ایڈی ہے تو وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سامپسیت ہوگا یہ دیکھیں نازم ہم اس کو اس کے اوپر سپیڑ کر دیں بعد میں اس کو اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ اچھی طرح اس کے اوپر دہی ڈال دیں اس کے اوپر دہی اس سے آپ کے تمام جو چھکن کی پیسیز وہ سوفٹ ہو جاتے ہیں یہ دہی ڈال چکی ہے اب ہم نے اس کے اوپر آئی ڈالنا اوئل یہ ہم نے سارا ملینیٹ کر دیں گے دہی بھی ہماری یوٹی پیس میں آ چکی ہے اب اس کے انتر ہم آئی ڈال دیں گے یہ آئیل تو سات سے آٹھ ٹی سپنگاں ہمارے اب اس کے بعد ہم اس کو کرنے کے بعد سارے کو اچھی طرح سے ملینیٹ کر دیں گے تاکہ یہ رج ہے اور اس کو جتنا ہی رچے گا اس کو ٹائنگ ملے گا انشاءاللہ اتنا ہی آپ کو کھانے میں جو انا ٹیسٹی لگے اور آپ کا بار بار دل کرے گا کہ گرمی یا سردی آپ نے یہ بار بی کیوں داز میں ہی کھانا ہے یہ تو ویگرز یہ ہمارا تمام ملینیٹ ہو چکا ہے جو ہم نے آپ کے سامنے آپ کو سارا انگیڈینٹ بتائی ہیں بہت ہی سپیشل بار بی کیوں کہ اس کو آپ کو ایک دل شرط بات یہ بتاتا ہوں کہ یہ ہم نے مسالہ لگا لی ہے اس کو آپ 3-4 ٹائپ سے بیک کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو بار بی کیوں کر لیں آپ چاہیں تو اس کو گرل کر سکتے ہیں آپ اس کو فرائی کرنا چاہتے ہیں تو فرائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی طریقے سے کریں کہ تو آپ کو یہ انتہائی انشاءاللہ لذیذ محسوس ہوگا اب ہم نے اس کو ملینیٹ کر دیا ہے اور ہم تقریباً اس کو اپروکسیمیٹلی 6-7 ہار اس کو جیس پر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے مسالہ ملینیٹ ہو جائے اس کے بعد اس کو انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھاتے ہیں میرے جیسا کہ ہم نے آج عید کے موکے کے اوپر ایک سپیشل فرمائش کی لہوری چسکا بار دے کیونکہ اس کو ہم نے ملینیٹ کر دیا اور اب اس پر ہم اس کو جانا بیک کر رہے ہیں تو سب گیس پرہاں اور اپنا جانا فیملی ممبران ملکے ایک سیلیدریشن کر رہے ہیں جس میں اس پر ہم نے شاہدی بیٹ کے جو ہے نا بار بی کیوں بیک کر رہے ہیں اور یہ ریزائی ہونے والا ہے تقریباً ہم نے سیخوں سے لگا دی ہے اس کو دس سے پندرہ منٹ لگتے ہیں ٹوٹل ہم نے اس کو جانا تھوڑی تھوڑی دے بار سائٹ چینک کرنے تاکہ اس ایک لگتے جو جانا جلے اور انشاءاللہ آپ یہ کھائیں گے وہ بہت مجھے جانا ہے دیکھا انشاءاللہ آپ کو بہت پساندہ آئے گا اور انشاءاللہ آپ کو کھا کے لوگوں کے ساتھ شیل بھی اس کو کریں گے اور بار بار ترائی کریں گے ویورز دکھنے میں بھی اتنا پیارا لگ رہا ہے اتنا اچھا لگ رہا ہے یمی جوسی سپائسی یہ آپ گھر لازمی ٹرائے کریں بس یہ کمپلیٹ ہونے کے پروسس میں ہے پہلے ویورز یہ آپ کا لاہوری چسکا بار بیکیو ریڈی ہے یہ بھوک سے بہال لوگ انتظار میں تھے یہ لیں جناب یہ اس کی فائنل لک دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی یمی لگ رہا ہے بہت ہی سپائسی لگ رہا ہے یہ اب آپ ٹیسٹ کریں گے ابھی ہم حسن سے ہی ٹیسٹ کروائیں گے ہنجی منحال اب مزے لے کے کھا رہا ہے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیسا لگا ہنجی منحال کیسا لگا بہت ملے کا لگا ہے دادوں ملے واؤ انشاءاللہ ایک نیو ریسی پی کے ساتھ نیکس ٹائم آپ کے پاس دوبارہ حضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی